شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 27 اپنا اسلامک سٹوڈیو اپنا اسلامک سٹوڈیو کے معزز ناظرین آپ کے کمنٹس اور لائک نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ویڈیوز کی ریچ یعنی زیادہ ناظرین تک پہنچ متاثر ہو رہی ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہم باعمر مجبوری اس سلسلہ بنا میں شمشیر بینیام کو ختم کر دیں گے لہٰذا آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ ہر ویڈیو کے آخر میں لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے آئیے اب چلتے ہیں واقعات کی جانب ناظرین خالد بن ولید نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چنچن کر مارتے آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بڑھکایا اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا مسلمان ابھی دور تھے خالد نے شتربانوں کے بحروپ میں اپنے تین چار آدمی آگے بھیج دیئے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر قوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان کررہ الغمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں ناظرین خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد کررہ الغمیم میں بچھانے جا رہا تھا ناظرین خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراں کم ہو جائے گی خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے بے چاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے خالد نے کہا ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے مسلمان ابی قرآن الغمیم سے پندرہ میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کوہ میں داخل ہو گیا اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کی موضو جگہ دیکھنے کے لیے آنگے چلا گیا ناظرین وہ دور رکنے تک گیا یہی رستہ تھا جہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس نے اس دور رکنے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا اس نے اس دور رکنے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا نیچے آیا چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اس شہرہ ملتے ہی فورا نکل آئیں اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑیں ناظرین وہ مارچ سن 628 سن عیسوی کے آخری دن تھے موسم ابھی سر تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہ رہا تھا اس نے گھات کا علاقہ منتقب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے مسلمان قریب آگئے تھے جی گھات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اگلی صبحوں جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اس مسلمان نے کہا خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں میں کل سے قرآن غمیم کی پہاڑیوں میں گھوم پر رہا ہوں خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں میں نے ان کی تمام نکل و حرکت دیکھی ہے کون ہے وہ اہل قریش کی سیوہ اور کون ہو سکتا ہے اس نے جواب دیا وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں تعداد تین اور چار سو کے درمیان ہیں رسول کریم علیہ السلام کے اس جاسوس نے کہا میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولی جس کی باگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کے دیکھتا رہا ہوں میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پہلا کر چھپا دیا ہے کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹ گئے ہیں مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکا رہیں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکر قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدا زلجلال کو ناراض نہیں کروں گا ہم خون خرابہ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں یا رسول اللہ ایک صحابی نے پوچھا وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا صحابہ اکرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹے ہو گئے اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا رسول کریم علیہ السلام اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے آخر رسول خدا علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا آپ علیہ السلام نے بیس گھڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قرآن الغمیم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہو وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکر کر رہیں تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہر اول جیش ہے ناظرین ان بیس سواروں کو دعاوں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ علیہ السلام نے بدل دیا آپ علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا لیکن آپ علیہ السلام لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا یہ ایک اور درہ تھا جو مسنی المرار کہلاتا تھا ناظرین اس سے ذات الحنزل بھی کہتے تھے رسول کریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ذرے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں ناظرین خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھی لیکن ہراول کے یہ بھی سوار رک گئے تھے کبھی ان کے دو تین سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے اگر وہ بیس کے بیس سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا ناظرین ان بیس سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا چند دن پہلے کی بات تھی خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے اس نے اپنے ایک شتر سوار یعنی اونٹ سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروب میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس دوران بیس مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی ایک دو مرتبہ وہ درلے تک آئے اور ذرا رکھ کر واپس چلے گئے ایک دو مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے خالد چپ چپ کر ادھر آ گیا وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے ناظرین سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا وہ وہاں نہیں ہے جاسوس نے خالد کو بتایا کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی خالد نے تنزیہ لہجے میں پوچھا صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہے جو موجود ہوں شتر سوار نے کہا جو نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ کوچھ کر گئے ہیں کدھر کر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا سہرہ کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی صبح و تلو ہوئی تو خالد نے اسی دررے سے نکل کر دیکھا بھی سوار غائب تھے اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے اس نے سوچا کہ وہ خود اسفان تک چلا جائے لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا اس نے دو تین آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دئیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں دن آدھا گزر گیا تھا اسے کوئی اطلاع نہ ملی مسلمانوں کے ہراول کے بھی سوار بھی نظر نہ آئے اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے دوپیر کے لگ بگ اس کا ایک سوار گوڑا سر پڑ دڑا تھا اس کے پاس آ کر رکا میرے ساتھ چلو سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو کیا دیکھا ہے تم نے گرد سوار نے کہا خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو خالد نے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے ایڈ نکل گیا اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دئیے خدا کی قسم خالد نے کہا قبیلہِ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانشمن ہو وہ میری گھات سے نکل گیا ناظرین مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قرآن غمیم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے رات کو ان کے بھی سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جاملے تھے خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڈ لگائی وہ قرآن غمیم کے اندر چلاتا اور گھوڑوں کو سر پڑ دڑاتا پھر رہا تھا باہر آ جاؤ مدینہ والے مکہ کو چلے گئے ہیں تمام سوار سامنے آؤ تھوڑی سی دیر میں اس کے تین سو گھڑ سوار اس کے پاس آ گئے وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں خالد نے اپنے سواروں سے کہا تم نہیں مانو گے وہ گزر گئے ہیں گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے وہ بازی جیت جائیں گے ناظرین آج مدینہ کے رستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا لیکن وہ رسول کریم علیہ السلام کی اس چال پر اش اش کر اٹھا تھا وہ خدفن حرب و ضرب اور اسکری چالوں کا ماہر اور دلدہ تھا وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہراول کے بیش سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر اٹھا اس میں دیکھنا مت بولیے گا